دھرنا دیتے ہیں لاؤگ ڈاؤن کرتے ہیں اس کے بعد بھی جو بھی ان کے سیاسی مطالبات ہیں وہ نہیں مانے جاتے تو بھی ان کی سیاسی ساکھ تو اسے متاثر ہوگی تو وہ خود کو انہوں نے خود ہی نہیں مشکل میں ڈال دیا یہ سب کر کے دونوں سین ہیں ان کے پاس کھونے کو کیا ہے پولٹکس ختم ہو گئی ہے ایم این ایس بلگو لیمٹیڈ رہ گئے ہیں ایم پی ایس لیمٹیڈ رہ گئے ہیں صوبہ کوئی نہیں ہے وفاق کوئی نہیں ہے تو اور شرنگ کر رہی ہے پاپلر سپورٹ پڑا کھڑا 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 کر کے ملک کا نقصان ہوتا ہے ہوتا رہے سٹیٹ پیچھے جاتی ہے جاتی رہے اکنامیک اکانومی کا مسئلہ بنتا ہے بنتا رہے لیکن آہ اس وقت نیوز میں کون ہے آج کل دو سب سے مارچ ٹھیک ہو گیا لہٰذا اس لحاظ سے وہ سمجھتے ہیں کہ جس کہتے ہیں بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہو تو وہ اپنا نام بنا رہے ہیں انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ بدنامی کے ساتھ بن رہا ہے یا اس کے ساتھ بن رہا ہے تو ان کا یہ پرابلم ہے ویسے جب سے گورنمنٹ آیا تو بلکل irrelevant ہو کے رہے گئے نیوز میں ان رہنے کے لئے اس مارچ کا اور یہ سب کرنے کی نیوز میں ان رہنا اپنے لوگوں لوگ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا political مستقبل نہیں ہے تو آپ کو چھوڑ رہے ہیں یہ بھی ایک پرابلم ہے at home they are facing issues تو یہ سارے issues mix کر کے مولانا صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وہ کیا کریں اپنی survival کی جنگ کیسے لڑیں لہٰذا مارچ کی صورت میں میں ہوں مجھے سنو میری بات سنو میں لاگ ڈاؤن کروں گا میں یہ بوران کروں گا دوسری بات یہ ہے کہ practically آپ نے کہا failure ہی نہیں گئے اب یہ کر کے کوئی اچیف نہیں کر سکیں گے تو ابھی ان کا failure ہے اور اگر فرض کر رہے کے ابھی نہیں کرتے تو ابھی وہ failure ہے لیکن میری نگاہ میں جس کو وہ achievement سمجھ رہے ہیں وہ یہ نہیں انہیں پتا ہے انہیں state میں بھی فوری کوئی share نہیں ملنا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں یا تو کوئی ان کی غیر اعلانی ہیں ڈیل ہو جائے گی اور کچھ ان کی reservations جو ہیں وہ غیر اعلانی ہیں البتہ ان کو address کر لیا جائے گا اور دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا role زیادہ prominent ہو جائے گا وہ میڈیا میں زیادہ front پہ آ جائیں گے وہ بطور opposition leader جانے جانے لگیں گے وہ بطور binding force تمام جو opposition کی political entities ان کے جانے جانے لگیں گے تو وہ اپنی failures کو cover کرنے کے لیے that is a make up کہ اس کو وہ cover کر رہے ہیں سر مولانا فضل رحمان کی جو party ہے اس کا موقف یہ ہے کہ حکومت مدارس کا نظام تبدیل کر رہی ہے جبکہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ ہم نظام جو نہیں بدل رہے ہیں ہم نصاب کو تبدیل کر رہے ہیں اور اس میں ہم اس طرح کی کتابیں شامل کر رہے ہیں جو کہ دورے حاضر اتقاضوں کو بھی جو ہے نا دیکھ مدنظر رکھے کی جائیں تاکہ جو مدارس کے طلبہ ہیں وہ صرف دینی علوم تک ہی نہیں بلکہ جدید تعلیم کی بھی وہ پڑھ سکیں اور اس سے بھی جو ہے نا کیونکہ انہوں نے society میں جب move کرنا ہے تو ان کے پاس دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے تو کیا مولانا فضل رحمان کا یہ موقف صحیح ہے دیکھیں جزوی بات شاید ہو کہ ہم ایک ڈاکٹر سے یہ توقع تو نہیں رکھتے کہ وہ انجینئرز کا گیپ بھی پورا کریں نہیں رکھتے جو رائے تعلیمی سسٹم ہے اس نے وہ جو پاکستان میں کلرجی کی ضرورت ہے مذہبی لوگوں کی ضرورت ہے وہ اس کو پورا کرنے کے لیے ہم ان سے توقع نہیں رکھتے مذہبی لوگوں سے ہم ڈاکٹر اور انجینئرز کی توقع بھی نہیں رکھتے البتہ یہ ہے کہ انہیں میس فٹ نہیں ہونا چاہیے اس society میں تو کچھ بیسک چیزیں بیسک چیزیں ایسی ہیں کہ جو دونوں کو کرنی چاہیے یعنی ڈاکٹر اور انجینئر ہے تو اسے بھی کچھ مذہبی بیسک تک آگائی ہونی چاہیے اور اگر وہ ایک عالم دین بن رہا ہے تو اسے بھی پاکستان کی society اور پاکستان کے جو آئین اور پاکستان کے جو dynamics ہیں اس کے حوالے سے اس کو بھی آن بورڈ ہونا چاہیے تو ایک change کی ضرورت تو ہے نمبر ایک ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ مدارس کے بچے خود کو بالکل separate سمجھتے ہیں تو اس gap کو کم کرنے کے لیے society میں مینن stream میں نہیں ہے اس کے لیے پہلے سے effort ہو رہی ہیں ایک یہ matter ہے دو مدارس کے اندر تکفیری باتیں پڑھائی جاتی ہیں تکفیری نساب کا حصہ ہے اس کو روکنا پڑے گا کہیں نہ کہیں چونکہ یہ mindset generate ہوتا رہے گا جنسز اس کے باقی رہیں گے اور اس کے نتیجے میں دوبارہ پاکستان کا militancy کسی وقت بھی جو ہے وہ دوبارہ emerge کر سکتی ہے لہٰذا نساب کو review کرنے کی ضرورت ضرور ہے وہ پاکستان کے آئین کے تقاظوں سے ہمانگ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر پہلے کسی نے یہ effort نہیں کی تو یہ effort ہونی چاہیے command and control کے حوالے سے اگر کوئی اختلافات ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے ذریعے سے اس مسئلے کو open up کرتا ہوں تو مولانا صاحب کو سب سے پہلے کس سے بات کرنی چاہیے جن کے مدارس ہیں بلکل کیا انہوں نے تنظیم المدارس سے بات کی کیا انہوں نے مولانا طاہر القادری صاحب کا مدارس کا ایک وسیل نیٹورک ہے ان سے بات کی کیا انہوں نے جو پیر کرم شاہ مدارس سے ریلیٹڈ ہیں ان کا ایک پورا مدارس کا سیٹ اپ ہے یعنی ایک پورا سسٹم ہے پانچ سسٹم اس وقت prevailing ہے کیا ان سے بات کی ہے کیا انہوں نے مدارس جعفریہ کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی کوئی ان کے ساتھ آن بورڈ ہے جو مختلف وفاق ہے مدارس کے کیا وہ ان کے ساتھ آن بورڈ ہیں کوئی بھی آن بورڈ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس issue پہ تو کسی کوئی اعتماد میں لی لیا کوئی آپ سے related issue ہے اگر یہی issue ہوتا تو دیگر وفاق جو ہے مختلف چار مقاطب فکر کے وفاق ہیں جو آئینی طور پہ اپنے اپنے school of thought کو represent کرتے ہیں اور اپنے school سے related جتنے مدارس ہیں ان کو control کرتے ہیں اس کے علاوہ additional ہیں ڈکٹر تارال قادری صاحب کا جو system ہے مذہبی مدارس کا وہ الگ ہے اس کی الگ registration ہے اسی طرح جو پیر کرم شاہ صاحب سے related ہے ان کا ایک الگ ہے تو یہ مجموعی طور پہ چھے یا سات system جو ہے اس وقت prevailing بنتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی اس موضوع کی اوپر بات چیت نہیں کر رہا تو سب سے پہلے تو آپ نے اس پیپ بات میں نہیں لیا مدارس کا کوئی convention نہیں ہوا مدارس آہ دیگر تمام مقاطب فکر کے ساتھ آپ کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی آپ کی جو religious forums تھے جیسا کہ ملی ایک جیتی council ہے آپ اس کا آہ یا فرض کریں کہ MMA ہے آہ آپ نے اس کو آن بورڈ لینے کی کوئی بات نہیں کی ہے جو مذہبی حلقے ہیں آپ نے ان کے ساتھ کوئی ڈیبیٹ نہیں کی ہے آپ نے یہ کیا یہ کیا یہ آپ کے concern اس وقت لوگوں تک منتقل ہیں کیا ایک عام بندہ جانتا ہے کہ مدارس کی خلاف حکومت کی سازش ہے تو وہ کیا ہے اور بولانا فضل الرحمن صاحب چاہتے ہیں تو وہ کیا ہے اگر یہ میری ریاست ہے ایک مدارسہ میری ریاست ہے اور میں پاکستان کو بطور status کے اندر انٹروین کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہوں تو یہ قابل قبول نہیں ہے تمام لوگوں کو اپنے مدارس اپنے اس لحاظ سے کہ ان کے فنڈنگ کارڈٹ ہونا چاہیے ان کے اندر جو کریکلم ہے اس کو بالکل دیکھا جانا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں تکفیر نہ ہو اور تاکہ وہ مین سٹیم ہوں بچے بچے ایک الگ طرح کے مخلوق نہ بن جائے ان کو پاکستان کی بنیادی چیزیں وہ پڑھائی جانی چاہیے اس کے اوپر کسی کو کوئی اختلاف جو ہے وہ نہیں ہے لہٰذا اگر اس پہ مولانا صاحب کو اختلاف ہو رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کی ریاست کے اندر مداخلت ہو رہی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس ریاست کا میں کینگ ہوں تو یہ بات درست نہیں ہے وہ تھریٹس دیتے ہیں میرے پاس اتنے لاکھ جو ہے وہ طالب علم ہے یہ بہت غلط تھریٹ ہے یہ سٹیٹ ویدن سٹیٹ یہ ہوتی ہے جس کو آپ پرنسپلی مخالفت کرتے تھے سٹیٹ کے اندر سٹیٹ یہ ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر اس طریقے سے کریں گے تو پاکستان کے اندر تو پھر مدارس دیگر لوگوں کے بھی ہیں کوئی عددی قوت کی بنیاد پہ آ جائے گا کوئی ریجنل قوت کی بنیاد پہ آ جائے گا کوئی اپنے مدارس کی قوت کی بنیاد پہ آ جائے گا کوئی بعض لوگ ہیں جنہوں نے اپنی یونیورسٹیوں بنائی ہیں وہ یونیورسٹیوں کو لے کے آ جائیں گے تو اس طرح تو ہم پورے پاکستان کو پولرائزیشن کے شکار کر دیں گے کسی طور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے مدارس سے اگر آپ کو کوئی تحفظات ہیں تو بسم اللہ مدارس کے لوگوں کو بٹھائیں ان کے پرنسپلز کے ساتھ بات چیت کریں ان کے وفاق کے ساتھ بات چیت کریں ان کے جو رہنما ہیں جو مدارس کو لیڈ کرتے ہیں جو بڑے مدارس ہیں ان کے ساتھ آپ ڈائلاغ کریں اور اس کی بنیاد پہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی اپنے ڈائلاغ کیے آپ نے کوئی بات کیا کہ آپ کا موقف کیا ہے اور کیا نہیں ہے آپ کو صرف اس بنیاد پہ کہ اگر سٹیٹ کی رٹ بڑھ گئی تو سٹیٹ مجھ سے پوچھے گئے اس مدرسے کے لئے چندہ کہاں سے آیا ہے تو سٹیٹ کو یہ رائٹ ہے کہ وہ پوچھے کہاں سے آیا اور کہاں خرچ ہوا سٹیٹ کو یہ رائٹ ہے کہ وہ پوچھے اس بچے کو دیکھے ہیں آپ کسی بنانا ریپابیلک کے اندر نہیں رہتے ہیں لہٰذا اگر قانون آپ کو کہتا ہے کہ آپ بھی قانون کی اطاعت کرو تو آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ سٹیٹ کی مقابلے میں کھڑے ہونا ہے یہ کوئی لاجیکل بات نہیں ہے اور یہ کسی طور ایکسیپٹیبل نہیں ہے اوپن کرنا پڑے گا مدارس کو ان کی ساری ٹیم کو اور اپنے امور کو اس پورے پاکستان کے سامنے آنا چاہیے کارڈٹ ہونا چاہیے کشمیر کے حوالے سے اگر بات کریں کشمیر میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے تقریباً دو ماہ سے زیادہ ہو گئے کرفیو کی سیچویشن ہے کتنے زیادہ لوگ وہاں پہ گھروں میں محصور رو کے رہ گئے وہی پہ اگر دیکھا جائے تو ازاد کشمیر میں کچھ لوگ الو سی کو کراس کرنے کی بات کر رہے ہیں اور جبکہ انہیں جو ہے نا ہماری گورنمنٹ کی طرف سے منع کر دیا گیا ہے تو کیا بغیر ریاست کی اجازت کے الو سی کو کراس کرنا ٹھیک ہے دیکھیں پہلے ہم یہ آئیں کہ کشمیر کے قضیعے کو ہم نے بھلا دیا تھا آپ گزشتہ پیریڈ یاد کر رہے ہیں کشمیر تو ہماری خبروں سے بھی غائب ہو گیا تھا ہمارے جو کشمیر بولیٹنز ہوتے تھے وہ بولیٹنز بھی ختم ہو گئے تھے اگر ایک چھوٹی سی بات ہے کشمیر کے حوالے سے پاکستان میں کوئی جسٹک سیمبالک کے طور پر یاد رہا ہے کریڈٹ گوزڈ کشمیریز اور بلنڈر کیا ہے موڈی نے اس کے بلنڈر کرنے کے بعد کہ اس نے ایک ایسا سٹپ اٹھایا کہ جس کے نتیجے میں کشمیر کے اندر جو دو طبقات امرش کر گئے تھے ایک وہ جو پرو انڈیا ہو گیا تھا جو ان کے موجودہ سیٹ اپس کے پارٹ رہے ہیں جیسے خاتون ہے محبوب مفتی جو ان کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں جو ان کے دیگر رہے ہیں ایک وہ پارٹ تھے دوسرے وہ تھے کہ جو انڈیا کو ریزسٹ کر رہے تھے اس ساری موومنٹ نے اور ان کے سٹپ نے جو انہوں نے امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی ابھی تو یہ ایک آرڈیننس ہے لیکن اس کے نتیجے میں وہ سارے ایک پیج کی اوپر آگئے سب انٹی انڈیا ہو گئے نمبر ایک جن لوگوں کو انڈیا سے کوئی ہلکی پھلکی پانچ پرسنٹ ایک پرسنٹ دو پرسنٹ خیر کی امید تھی وہ خیر کی امید بھی باقی نہیں رہے کشمیریوں نے بھرپور طریقے سے سٹینڈ لے لیا اس کی صرف دلیل یہ ہے کس وقت خوف کس کی اوپر ہے کشمیریوں کی اوپر ہے یا انڈین آکوپیٹ فورسز کی اوپر ہے مظلوم کشمیری ہیں لیکن خوف آکوپیٹ فورسز کی اوپر ہے اگر خوف نہیں ہوگا وہ اوپن کریں گے کرفیو یعنی آپ کی اوپر خوف ہے کرفیو لگا رہے ہیں آپ کو عوام کے اتجاز سے خوف ہے بلکل ایسا ہے آپ کو عوام کے کھڑے ہونے سے خوف ہے لہٰذا آپ ان کو بیسک رائٹس جنائے کر رہے ہیں آپ ان کو ان کے ہسپٹل سے درگاؤں سے درس کرنے والی جگہوں سے آپ ان کی ایکسس ختم کر رہے ہیں لہٰذا خوف زیادہ آپ ہیں یہ جو خوف کی فضاء ہے اور پاکستان کو کبھی ایسا موقع شاید دوبارہ نہ ملے یہ ایک اپرچونٹی ہار تھرٹ کے اندر ایک اپرچونٹی چھپی ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک اپرچونٹی چھپی ہے کہ اس ہندو طوا کو ہندوائزیشن اس پورے ریجن کو اور یہ جو آر ایس ایس کی ایک آپ کہہ لیں کہ ہندو ملٹینسی سٹارٹ ہوئی ہے اس کو پوری دنیا کے اندر آپ بے نکاب کریں تو اب اگر آپ ان دونوں چیزوں کو نتھی کریں تو پاکستان کی ایک غلطی اور پھر جو آپ کا سوال ہے میں اس کو کنکل ہوں ہماری ایک غلطی رہی ہم نے ان گروہوں کو جس کی طرف عمران خان صاحب نے ابھی یونائٹڈ نیشن کے اس وزٹ کے اندر اشارہ کیا ہم نے ان گروہوں کو ٹرین کیا ہم نے بعض جگہوں پہ یہ غلطیاں کی جس کے نتیجے میں ہم نے جہاد کشمیر کو سٹیٹ لیول کے اوپر سپورٹ کیا اور جب پاکستان نے انٹرنیشنل دباؤ کی وجہ سے مشرف دور کے اندر یہ